اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے امید کٹوں کے رو آفیس سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بہت بڑی خوشکبری دینے جا رہا ہوں خوشکبری کیا ہے کہ جو بھائی پریشان تھے جن کے ویزے نہیں لگ رہے تھے جن کی پاسپورٹ اندر نہیں جا رہے تھے کافی ٹائم سے پریشان تھے جو کہ عید سے پہلے کے تو انشاءاللہ آج اچھی خبر آپ کو سننے کو ملی ہے سعودی کونسلیٹ سے یعنی کہ کراچی کونسلیٹ سے اور اسلام آباد کی فیلال میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کراچی کونسلیٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کراچی کونسلیٹ میں آج کچھ اس طرح ہوا ہے کہ جو پہلے کوٹا سسٹم ہوا کرتا تھا یعنی کہ دس پاسپورٹ کبھی لے رہی ہے کونسلیٹ کبھی بیس لے رہی ہے کبھی چالیس لے رہی ہے تو کبھی نہیں لے رہی اس طرح کا سسٹم جو کہ وہ ختم ہو چکا ہے اب آج الحمدللہ آج جو صبح ہمارے پاسپورٹ گیا ہیں جو کراچی میں کراچی کاؤسلیٹ میں وہ آج دی ان کی تعداد میں آپ کو بتاتا چلوں چودہ ہزار پچپانٹ پاسپورٹ کل آج ٹوٹل کل ملا کے آج جمع ہوئے ہیں چودہ ہزار پچپانٹ پاسپورٹ میں سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا آج لگے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس اپنے ہوں کے پاسپورٹ میں ان کی بات کر سکتا کہ وہ لگے ہیں یا نہیں جو اوروں کے پاس ہیں تو ان کی میں فیلہ اپ ڈیٹ آپ کو نہیں دے سکتا بگ یہ ہے کہ چودہ ہزار پچپانٹ پاسپورٹ میں سے کافی سارے پاسپورٹ آج جو ہینا لگے ہیں اور انشاءاللہ ابھی کام سٹارٹ ہو چکا ہے کام نارمل روٹین میں آتے آتے انشاءاللہ نیکس ویک کے اندر بلکل نارمل ہو جائے گا جیسے کہ ہم ایک دن پہلے جمع کراتے تھے پاسپورٹ دوسرے دن ویزا لگ چکا ہوتا تھا ابھی وہ روٹین ہونے جا رہی ہے تو کافی سارے بھائیوں کا ایک سوال اور بھی دماغ میں بیٹھ رہا ہوگا کہ یار تاکہ بھائی یہ بتایا ہے کہ اب ہمارا پاسپورٹ کب لگے گا جی ہاں تو اگر آپ کا پاسپورٹ اندر جا چکا ہے اپنے ایجینٹ سے کنفرم کریں آپ کا اگر پاسپورٹ اندر جا چکا ہے انشاءاللہ یہ تو ابھی ساتھ ذرے کل کا دن ہے کام کرنے کا ورکنگ ڈے ہے تو آگے سے چھٹی ہو جائیں گی نو دس مور ہماری ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کام کرے ٹھیک ہے تو یہ دو دن تو آگے چھٹیاں آ رہی ہیں اگلے منڈے کے اندر اگلے منڈے سے یعنی کہ لے کے آہ تو فرائیڈے تک انشاءاللہ آپ کا ویزہ لگ جائے گا تو کافی سارے بھائی بھائیوں کے دماغ میں یہ بات تھی آج کی جو اپ ڈیٹ تھی آج الحمدللہ یہ بہت اچھی خبر سننے کو ملی ہے اور ایک اور چیز بھی بتاتا چلو کل کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلو کہ کافی سارے بھائیوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ ای ویزہ جو ہوا ہے ای ویزہ ہونے کے باوجود اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے تو بھائی اس کا تو مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے اس کا فائدہ ہے فائدہ کیسے ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں فائدہ کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں آپ کسی اجنٹ سے یا کسی سے بھی ویزہ پرچیز کرتے ہیں اس کا پیمٹ دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو پیمٹ دی جائے یا نہیں دی جائے ہمارا ویزہ لگا ہے نہیں لگا آپ کے ہاتھ میں ویزہ نہیں آیا ہوتا اب اس کا آسان حال نکل آیا ہے یہی اب آپ خود ہی اپنا گوگل پہ میں آپ کو کل انچاللج ویڈیو اپلوڈ کروں گا کل ویڈیو اس میں ترتیب بتاؤں گا کہ ویزہ آپ کیسے ہی ویزہ کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اور لنک بھی شیئر کروں گا لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی آپ خود ہی ابھی ویزہ کا پرنٹ نکلیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ویزہ آیا کہ اوریجنال ہے دو نمبر ہے جیسے اجنڈ کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے یہ چیز آپ کے سامنے اب آ چکی ہے پہلے کچھ اس طرح ہوتا تھا ویزہ کا فوٹو بنا کے وہ آپ کو اجنڈ بھیجتا تھا ویزہ کا فوٹو تو آ جاتا تھا لیکن آپ کو کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ آیا کہ یہ اوریجنال ہے یہ ایڈٹ ہویا ہویا ہے فیک ہے کیا ہے اب آپ کے سامنے کھل جائے گا ویب سائٹ پہ کہ آپ کا ویزہ اوریجنال ہے ریال ہے فیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی جو ہے نا سسٹم انہوں نے کیا ہے کال سے ای ویزہ سٹارٹ کر کے میرے لحاظ سے ٹھیک ہے باقی جو سسٹم تھا یعنی کہ آپ سعودیہ آپ سے وقالہ بنواتے تھے ایجنٹی پہ ویسے وقالے کا وقالہ بنے گا اس کے بعد آپ میڈیکل کراتے تھے وہ میڈیکل بھی ہوگا اور اس کے علاوہ تیسری بعد فنگر کراتے تھے فنگر بھی ویسے ہی ہوں گے اس میں کوئی چیننگ نہیں آئی پاسپورٹ اندر بھی جائے گا آپ کی فائل اندر بھی جائے گی ایف فارسی بھی لگتی تھی نا وہ بھی چاہیے ہوگی جیسے تھا ویسا ہی ہے لیکن صرف اب یہ ہو گیا ہے پہلے آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اندر سے بھی ہمیں جو نا پرینڈ ملے نا بھی میرے تو ہم خود بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ کالا آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھا دو گا آسان طریقے سے آپ خود چیک کریں گے انشاءاللہ باکہ یہ آج کی گوڈ نیوز تھی بہت بڑی نیوز تھی کہ بھائی کوٹا سسٹم جو تھا کوٹا سسٹم اب ختم ہو چکے اسی طرح کام ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے اور دوسری بات جو لوگ پیسے دے کے جمع کر رہے تھے ان کے پیسے کی بچت ہو گئی اب کوئی یہ بھی نہیں کیسے تھا کہ پاسپور اندر نہیں جا رہا اب الحمدللہ جو جس کا ایجنڈ جمع کرنا چاہے گا تو وہ لازمی بات ہے کہ اب نورمال روٹین ہے جمع ہو جائے گا کسی چیل کی پریشانی کی بات اب نہیں رہی تو باقی انشاءاللہ جو نئی آپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ